تین چار دن پہلے اتر پردیش کے پیلی بھیت میں ایک معاملہ سامنا آیا تھا لف جہاد کا آروپ لگاتے ہوئے چنگیز خان کو لنچنگ کرنے کی کوشش کی گئی اس کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی طرح سے اس کی جان بج گئی اس معاملے کو لے کر لگتار مسلم سنگٹنوں نے دو تین دن تک ہنگامہ کیا جس کے بعد آروپیوں کے خلاف افیار درج کرنی پڑی مجبورا لیکن اب اس معاملے میں کل سے دھانے کے بعد آروپیوں کو بچانے کے لیے دھرنا پردرشن چلالہ ہے مسلمانوں کے بائیکارٹ کی بات کہی جا رہی ہے اس کو لے کر کے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں پولیس کی موجودگی میں آروپیوں کے سمرتن میں ہندو وادی سنگٹن کس طرح کا آتنک مچا رہے ہیں کس طرح سے اتباد مچا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی جا رہے ہیں موسیقی موسیقی جا کے در girls جا رہے ہیں جا رہے ہیں موسیقی 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 تو یہ معاملہ ہے مسلم یوت چنگین خان کی جو ہتیا کا پریاس کرنے والے سنجے مشرق کے سمرتن میں بجرنگ دل نے یہ شپت گرنٹ سمرتن کرائی ہے اور اس معاملے میں ہندو سنگتن پوری طرح سے سڑکوں پر اتر آئے ہیں تو اتر پردیش کے پیلی بھی جلے میں چنگیز خان کی پیٹائی کے معاملے میں ہندو سنگتنوں کے لوگوں پر مقدمہ درج ہونے کے بعد گرفتاری کی تلوار سرپل لٹک رہی ہے اسی کے چلتے برہان پور تحصیل میں ہندو وادی سنگتنوں نے چنگیز خان کی بھاوی کے ساتھ ملکا بیروت پر درشن کیا اور چنگیز خان اور اس کے پریوار پر گمبیر آوپ لگاتے ہوئے کارروائی کی مانگ کی ہے دراصل پورنپور کتوالی چھیتر کے بندہ چوراہے پر ایک ستمبر کی رات میں چنگیز خان نامک ایک یوک کو ہندو سنگتنوں کے لوگوں نے پٹائے کر دیتی اس معاملے کو لے کر پولیس نے چار دن تک ریپورٹ درج نہیں کی باوجود سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرال ہونے کے بعد بھی اتنا ہی پولیس نے الٹا گھائل چنگیز خان پر ہی ایک محلہ سے چھیر چھار کا مقدمہ درج کر دیا جس کے لنچنگ ہوئی اسی کے خلاف چھر چھار کا مقدمہ درج کیا گیا اس کے بعد مسلم سمودائے کے لوگوں نے ستانیہ پولیس کے خلاف نارے بازی کی اور سی او دفتر کے سامنے دھرنا پر درشن کر آروپیوں کے خلاف کارروائی اور مقدمہ درج کرنے کی مانگ کی اس کے بعد اس معاملے میں سینئر پیساشن افسروں کے ہستیب کے بعد پولیس نے ہندو وادی سنکٹنوں کے پانچ لوگوں کے خلاف اور دس اگیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد سیکھڑوں کے سنکیا میں ہندو وادی سنکٹن کے لوگوں نے راویوار کو تحصیل کیمپس میں پہنچ کر ویروت پردشن کیا اس ویروت پردشن میں چنگیز خان کی ودوہ بھا بھی شامل تھی جنہوں نے چنگیز خان سمیت اس کے بھائی اور ماں پر دھرمانتر سمیت کئی گم بھیر آروپ لگائے ہیں بتا دیں کہ چنگیز خان کے بڑے بھائی فیروز خان نے نیپال کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی فیروز کی موت کے بعد اس کی بیوی نیپال چلی گئی تھی اب چنگیز خان کا معاملہ ہونے وہ ہندو سنکٹنوں کے نتاہ پر ریپورٹ درج ہونے کے بعد چنگیز خان کی بھاوی ہندو وادی سنکٹنوں کا ساتھ دینے کے لیے پوراں پور تحصیل پہنچی اور وہاں پر اپنی پریوار کے خلاف یہ تمام گم بھیر آروپ اس کے ذریعے لگائے گئے ہیں